بسم اللہ الرحمن الرحیم سستے بھی ہیں انگر ضرور ہمیں اورنڈ سکواش بنانا چاہیے تو ان کو میں نے چھیل بھی لیا ہے تو ان کو آپ ہاتھ سے بھی جوس نکال سکتے ہیں ان کا ایک لیٹر ہمیں صرف جوس ضرورت ہے اس کے لئے آپ اگر ہاتھ سے نکالنا چاہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس جوسر مشین ہے تو اس سے بھی نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو میں جوسر مشین میں ڈال کے جوس نکالتا ہوں نمالٹوں کے چھوٹے جوٹے پیس لگ لگ کر کے اس کو جگ میں ڈال دینا ہے جوسر مشین میں ہم نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھننی کی مدد سے آپ اس کو چھان لینا ہے تاکہ گھٹییں بھی اس میں نہ ہو اور کچھ اس کا پلپ وغیرہ بھی جوسر میں شامل نہیں ہونا چاہیے تو اب چمچ کی مدد سے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا گھمائے گا جتنا بھی جوس ہے اس میں میں نکال دوں گا اور اس طریقے سے میں نے ایک لیٹر جوس تیار کرنا ہے جوس ہم نے نکال دیا ہے اب اس کو مئی رنگ کپ کے حساب سے ناپ لینا ہے کہ یہ جوس ہمارے پاس جو نکلے ہیں وہ کتنا ہیں اس میں مئی رنگ کا خاص حساب رکھنا ہے تاکہ ہمارا آرگینک سکوائش جوس اچھی طرح سے بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بان کپ یہ دو کپ چیز ہوگی اور یہ ساتھ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا ہے یہ ون بے فور کپ ہے یہ ہمارے پاس ایک لیٹر جوس تیار ہو گئے اس کے ساتھ ابھی ہم نے نکالنا ہے اور ہی سکوائش میں ہمیں کچھ لیمون کا رس روٹ ہوگا ون بے فور کپ اس کے لیے اس کا رس بھی نکال دیتوں میں یہ میرے حال دقریباً چھے حضر لیمون سے ہمارے رس پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے ہمارے اورنج کے جوس بھی تیار ہو گئے اور لیمون کے جوس بھی تیار ہو گئے تو ابھی ہم رکھتے ہیں چولی پر پیاری سی لگ دی سی کڑائی تو چولی پر کڑائی رکھتی ہے اس میں میں نے ایک کپ اسی مہین کپ کے حساب سے چینی ڈال دی ون کپ اور اسی کپ کے حساب سے میں نے آف کپ اس میں پانی ایڈ کرنا ہے یہ آف کپ اس میں پانی ایڈ کر دیا سٹوپ میں ابھی آن کر دیتا ہوں اور اس کو ہم نے اس کا شیرہ بنانے بلکل چاشنی نہیں بنانی بلکل اس کا ہم نے شیرہ بنانا ہے دو سے تین تارک ہے جس کو آپ شیرہ کہتے ہیں ابھی اس کو چمچے کی مدد سے مسلسل ہلاتے رہنا ہے اس کو ایک جگہ ابھی نہیں چھوڑنا بلکل اس میں چمچے کو ہلاتے رہنا ہے اس کو پکانے میں ہمارے تقریباً پندر سے بیٹھ میٹے لگیں گے تو اس وقت تک ہم نے اس کو مسلسل اس طرح ہلاتے رہنا ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہماری چینی ملک ہو چکی ہے لیکن اس کو مزید پکانا ہے تاکہ اس میں ٹھکنس آ جائے تھوڑا سا شیرہ تیار ہو جائے پہلال یہ بلکل پانی ہی طرح ہے بلکل شربت بنی ہوئی ہے تو اس میں ہم نے تھوڑا سی ٹھکنس پیدا کرنی ہے جہاں سے اس کو ہم مزید پکاتے جائیں گے چینی کو ملک کرتے ہوئے میرے تقریباً داسمنٹ گزر چکے ہیں تو ابھی اس میں ٹھکنس پیدا ہوگی یہ دیکھیں تو اسی پوائنٹ پر آتھر اس میں ایڈ کرتا ہوں یہ اورنگ کے جوز جو ہم نے نکالا ہے اس کو چینی میں اس طرح مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں ون بائی فور کا ملیمو کا رس دار رہا ہوں اس سے زائے کا بہت ہی زبردست بن جاتا ہے یہ کوئی پیارہ بن جاتا ہے اور ابھی اس کو ہم نے چاری سے پینچاریس منٹ تک مسلسل پکانا ہے تاکہ اس میں ٹھکنس پیدا ہو جائے ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر رہا ہوں ہاف ٹی سپون نمک اور نمک کو بھی اس میں اچھے دینا ہے مکس کر دینا ہے فلیم کو میں ہائی کر دیتا ہوں جس وقت اچھے سپ وائل آ جائے گا تو پھر اس کو میڈیم کر دینا ہے فلیم کو میں نے ہائی کر دی ہے اس پوائنٹ پر آپ پر دیکھیں یہ بہت سی جاغ اوپر کٹھی ہوگی ہے اور اس جاغ کو نکالنا نہیں ہے یہ جاغ میں بہت قیمتی بٹا مند ہیں یہ آہستہ آہستہ جب یوں یوں پکتا جائے گا اس کا ساتھ سے یہ جاغ ہماری ختم ہو جائے گی تو میڈیم اس کو میں فلیم کو میڈیم کر دیتا ہوں ابھی میڈیم سے بھی لوگ کر دیا میں نے اور ابھی اس کو یہ میڈیم سے لوگ پر ہی پکانا ہے تو یہاں پر ہمارے تقریباً پن ریمنٹ گزر چکے ہیں تو یہ دیکھیں کافی سارا ہمارا پائنگ ہو چک ہو گیا ہے لیکن ابھی اس میں تھکنس نہیں آئی اس کو مزید ہم نے تیس منٹ تک اور پکانا ہے پھر انشاءاللہ اس میں تھکنس پیدا ہو جائے گی اس کو پکاتی ہوئے میرے تقریباً بیس منٹ گزر چکے ہیں تو ابھی اس میں دیکھیں معمولی معمولی تھکنس پیدا ہونے لگ کی ہے تو اس میں ہم نے مزید پندر سے بیس منٹ پکائیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو کارا نہیں کرنا محمولی سی تھکنس ہوگی اور جس پر یہ ٹھنڈ ہوگا تو خود بخود ہی اس میں تھکنس پیدا ہو جائے گی تو ابھی اس کو تقریباً پندر سے بیس منٹ تک مزید اس طرح ہلکی آج میں پکاتے رہنا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا فود کلر یلو کلر ہے میرے پاس اور اس میں شامل کر رہا ہوں یہ آپشن ہے کیونکہ اس کا اپنا بھی کلر ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا ہے اگر آپ ملانا چاہے تو ملانا سکتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ کلر بزار کی طرح جس طرح مارگیر سے ہم لاتے ہیں اس طرح کبان جائے گا اگر نہ بھی شامل کریں تو اس کا اپنا بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر ہے تو یہ آپشنل ہے تو یہاں پر تقریباً میرے تیس منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں اس میں کافی تھکنس پیدا ہوگی ہے یہ اس شکل میں سٹوگ میں نے بلکل آف کر دیا ہے تو اس سے زیادہ ہم نے کارا نہیں کرنا کہ ان کا اگر بہت گاڑا کر لیں گے تو یہ بہت زیادہ جم جائے گا یہ جیم کی طرح بن جائے گا ہم نے جیم کی طرح نہیں بنانا ہم نے اورنس سکاش بنانا ہے تو ابھی اس کو میں نے چھوڑ دینے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے تر ٹھنڈ ہونے کے لیے جیسے وقت یہ اچھے سے ٹھنڈ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا اس سکاش کے طرح کا بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے گھنڈ چکے ہیں تو ابھی یہ کر دیں اس میں دیکھیں کتنی زیادہ تھکمس پیدا ہو گی ہے حالانکہ جس وقت ہم نے اس کو گرم گرم اتارا تو اس میں تھکمس نہیں ہے ابھی بالکل یہ تھک ہو گیا ہے تو ابھی ایسے کرنا ہے اس کو ہم نے ائر ٹائٹ جار میں سیف کر لینا ہے اور جار آپ نے ایسے لینا ہے کہ جو اچھی طرح آپ نے خوش کیا ہوا ہو اس کے حدر کوئی نمی کوئی گھیلہ پانی ہونا چاہیے اگر ایسے ہو گا تو پھر یہ حراب ہو جائے گا تو اس کو میں نے بالکل خوش کیا ہوئے تو ابھی اس کو منٹ رانس کرتا ہوں اس جار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کو سارکس ترک کیا جاتے ہیں اور اس طرف کمار لیتا ہوں تاکہ میرے سیدھی آت سے آسانی ہوگی انشاءاللہ آپ پی اس طریقے سے ضرور بنائیے گا بنائیں بچے تو بہت ہی خوش ہو کر اس کو کھاتے ہیں ارگینک اورنگ یہ بچوں کا بہت ہی پسندیدہ شربت ہوتے ہیں بچے تو کوشش کرتے ہیں کہ دن میں تین تین چار جار بار یہ اس کو پی دے رہیں لیکن آپ نے کم سے کم میں ایک دو دفعہ بھی بچوں کو گرمیوں کے سیزن اپلائیں تو بچوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ ماد ہوتا ہے یہ میرے پاس کھلے موں والا برتن ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے موں والا ہو تو اس میں آپ کیف کے ذریعے ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ ان کے لیے محشہ زیادہ تر چھوٹے موں والا برتن کیوں استعمال کیا جاتے ہیں اس کی بھی ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے چھوٹے موں والی شیشے اس کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتی ہے بزاروں میں بھی گھروں میں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم کھلا جار ہوتے اس میں چمچ ڈال دیتے ہوں اور ہمارا چمچ گھیل ہوتا ہے گھیلہ چمچ اس وقت اس میں جاتا ہے تو اس میں پانی کے اس رات چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ حراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ چھوٹے موں والی بہتر استعمال کی جاتی ہے تو اگر آپ نے اس طرح کا بڑا چار استعمال کیا کھلے موں والا تو پھر اس بات کے ہاتھ دیان رکھنا ہے کہ آپ نے جس وقت اس میں چمچ ڈال دیتے ہیں تو وہ خوشک ہو گھیلی بلکل نہیں ہونی چاہیئے انشاءاللہ یہ بزار سے بھی اچھا خوبصورتی بن گیا ہے اور ذہ قدار بھی بہت ہے تو اس کو سرب اس طرح کے کرنا ہے یہ دیکھیں میرے پا یہ خوشک چمچ ہے اور اس میں اگر آپ بارف کے کیوں ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تو اس میں ڈالنے ہیں دو سے تین چمچ کھانے والے چمچ ٹیبل سپون جنے کہتے ہیں ان کو ڈالنے ہیں اور کوشش یہ کرنا ہے آپ نے پہلے شرپت کو ڈالیں ارگینک جو ہم نے بنائے اس کو ڈالنے ہیں اس کے بعد پانی ڈالنے ہیں تاکہ ہمارے جو چمچ گھیلہ ہو جائے تو یہ ہمارے جار میں نہیں جانا چاہیئے تو ابھی اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سے اس کو الگر لینا ہے اور اس میں ابھی ہمیں کوئی میٹھا چینی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں لیمن کی ضرورت ہے یہ بالکل تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر بھی کتنے ہی خوبصورت آگیا ہے ابھی اس طریقے سے آپ سرس کر سکتے ہیں بچوں کو پلائیں بڑوں کو پلائیں رمضان اسپیشل میں افطاری میں ضرور اس کو بنائیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں نئے آنے والے دوست میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا آئندہ ویڈیو تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ